آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز میں ہی ریاض انساری اس وقت میں مہاراسترہ کے اتیاشک شہر اورنگاباد سے بات کر رہا ہوں اورنگاباد میں عام خاص کا میدان سبھی درشکوں نے فیس بک پہ میڈیا پہ دیکھا ہوگا عام خاص میدان میں آئی جے کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلوں کا میدان کا ٹورنمنٹ چل رہا ہے اور ٹھیک اس کے بازو آپ دیکھ سکتے ہیں سین کے پر تمام یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ایک میلا ہوتا ہے جترہ ہوتی ہے لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں اور بڑے ڈسیپلین کے ساتھ دیکھیں یہاں پر آپ کو ہر چیز کی ویوستہ ملیں گی ہر چیز کی سولت ملیں گی پارکنگ کی سولت ہے اور بڑے اچھے انداز سے دکان لگی ہوئی ہے جیسا لوگ کھانے کی شوقی رہتے ہیں پان پوری ہے بیل پوری ہے پپڑ ہے تھنڈا ہے میٹا ہے کھٹا ہے اور کچھ بہت سے لوگ جو کپڑے خریدنے کی شوقی نے وہ شوقی لگی ہوئی ہے اور باہر قصے میں جھولے لگے ہوئے تاکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کے فیملی وہ ذرا کمی کا حساس نہیں ہوگا کھانے میں پینے میں گھومنے میں کوئی حساس تو جو لوگ یہاں پر آئیں شروعات کل سے ہوئی ہے کل آپ نے سکین پر دیکھا ہوگا کمیسٹر صاحب کلیکٹر صاحب خیدر صاحب کی ہاتھوں سے اس کے سامنے گٹن ہوا اور ہم سمجھتے کہ یہ اتحاس بننے جا رہا ہے یہ گام خاص کا میدان ایک کھیل کے بہانے سے بہت بڑا اتحاس بنائے گا ہم کہہ سکتے ہیں چلیے دکان کے شامنے کھڑا ہوں دیکھو کائفے اڈڈا ایک کائفے اڈڈا یہاں پر دیکھیں چاہے جو بھی کافی ملے گی جاننا چاہیں گے کیا مل رہا ہے اور کیا کیا مل رہا ہے سر کیا کہیں ہمارے کائفے اڈڈا ہٹل ہے ابھی یہ آئی جی فیسٹ میں چالوں کی ہم نے پہلے ہمارا ریسٹورانٹ کرارپورے میں جالیک درگا کے پاس میں یہاں پر دیکھو چائے اور پاپکن ہے نیگٹس ہے برگر ہے پیزہ ہے فرنس پریز ہے مموز ہے بہت سارے ایٹم ہے ہمیں اور خاص کر کے ادھرک کا نیچوٹ یہ بھی ہم نے چالوں کی ہے ہمیں ادھرک کی چائے کی کیا ہے مطلب ادھرک کا آپ اس کو چائے بھی بول سکتے لیکن ایک تھوڑا سا کارٹ ہے بھے سردی کی دونے میں خاص کام آتا ہے کف کے لیے اس کے لیے باقی چیزوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے سر یہ آپ نے کہا جیب غریب نام رکھا ہے کائفے اڈڈا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہماری سوچتی ہے کہ کچھ تو بھی اٹھپٹا نام ہونا ہولکے جیسا آپ پوچھ رہے آپ نے کائفے اڈڈا نام کیوں رکھا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب نے یہ پوچھیں گے کیا ہے آپ کی کوئی سمجھ میں نہیں ہے تو آپ پوچھیں گے نا کیا ہے اس لیے آٹ پٹا نام ہم نے رکھا اس لیے یہ چائے ہے کافی کیا ہے یہ باتا ہے یہ کلڑ چائے تو کتنے کی ہے کیا ہے یہ چائے پاندار روپے کی پاندار روپے کی چائے اور اس کے لیے اور کھانے میں اور کس کے لیے کھانے میں باتا نا برگر بھی ہوں اپنا پاس بھی یہ پیزا ہے مموز ہے فرنچ فرائز ہے پاپکن ہے نگٹس ہے اچھا یہ شاپ آپ کی دن میں کب کھل رہی کب بند ہو رہی یہ صبح گیارہ ویسے رات کو ساڑھے گیارہ پورے بارہ گھنٹے کھلی ہے مطلب فیملی کے ساتھ بھی آئے تو لوگ آپ فیملی کے ساتھ داؤ دوستوں کے ساتھ داؤ چلیے آپ میرے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ سکتے شریف کالنی کے سما سیوک امائم کے بہت زمدار سکسیت ہے اور آج وہ بھی سوٹر پینٹ کے کہنے کے انجوائی کر رہے ہیں اور ویسے صاحب صاحب کا پرکار کر رہے ہیں ایک ٹورنیمنٹ کا بہانہ تو پڑے گا لیکن اس بہانے سے بازو بھی آگے ہیں چلو کچھ گھوم لیتے ہیں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں سر کیا کہیں گے آج آج ٹورنیمنٹ چل رہا ہے آپ یہاں پر بھی گھوم رہے ہیں کیا کہیں گے اسلام علیکم یہ ہمارے اورنگ آباد یہ خوش قسمت یہ ہے جو ہمارے کو ایسا خاصدار امتیہ جلیل صاحب کے روپ میں ملے یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایریا یہ آئی جی فیس کا دوسرا سیسان ہے اور یہ ایسے جو ہوتے یہ پرگام ہوئے بمبائی پونہ ہجر آباد دلی ایسے بڑے بڑے شہروں میں ہوتے یہ ہمارے اس شہر میں ایسا کلچر نہیں اور یہ اب یہ کلچر ہمارے صاحب نے لائے اور ایک بہت اچھا آپ دیکھ رہے ہیں فائمیلی انجائے کر رہی کیونکہ فائمیلی کو کچھ ایسا ہمارے اورنگ آباد میں کچھ یہ نہیں تھا کہ جانا کئی میلے میں جانا ہے یا کچھ کرنا ہمارے پاس میں تو یہ ہمارے خاصدار امتیہ جلیل صاحب نے ایک نین رکھی اس کی جو پیچھے پچھلے سال بھی ہوا اور اس سال بھی الحمدللہ اس کا یہ سال بہت زیادہ اگریشو ہے اور ایک اچھا میلہ جائیں گا یہ میں تمام آپ کے چینل سکھ کے مادیم سے تمام مورنگ آباد کی عوام کو میرے ماں بھائنوں کو اور جو پریوار جو شوکی نے باہر کے کھانا کھانے کے اور گھومنے کے وہ ضرور ضرور یہاں آئیے یہاں پہ بچوں کا کھلنے کا بھی ہے انتظام کرے ہوئے ہیں اور کرکیٹ کا بھی لوٹ اٹھائیے اور یہاں پہ بھی ہے تو ایک اچھا سا محول ہمارے خاصدار امتیہ جلیل صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے آپ کے مادیم یہاں پہ ان کے مادیم سے چلیے دیکھیں اس طرح سے اچھا ہے دیکھیں یہ ایک نئے آئٹم کہہ سکتے ہیں اور میں نے خود پیا ہوں پاس دس پڑ پہلے میں نے پیا ہوں کافی لازیز ہے کافی اچھا ہے یہ اخیر نہیں آئے تو اب بھی پی کے جی کی برحال ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اس صحاتے میں اس کمپاؤنڈ میں تمام چیزیں کھانے کی پینے کی بہت ہماری فیملی کی اور خاص بات ہی ہے کہ یہاں پر جو پردے کے ساتھ جو ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں بڑے ڈسپلین کے ساتھ مطلب بہت اصاف سے یہاں پر انتظامات کی گئے ہیں کافی سولوتوں کے ساتھ ہیں تو امید کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والے جو اٹھا ونڈیز بیزدی چلنے والا ہے اور جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں کچھ خریدنا چاہتے ہیں جو کھیل کے شوقین ہیں بازو اسٹریڈے میں اور جو یہاں پر جھولے میں ہیں یا اپنے معصوم بچے سے آنا چاہتے ہیں یہاں پر آئیے ایک بہت بڑا ہم سمجھتے ہیں جیدہ خلدہ بات جاتے آپ دولتہ بات جاتے ہیں عورس میں جاتے ہیں لیکن عورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاپروائی ہوتی ہے تھکی بکے لگتے ہیں خواتین کی نیساولت نہیں ہوتی ہے ساری بات ہوتے ہیں ڈسپلین آٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر پر ڈسپلین ہے یہاں پر جو بھی ہماری محلہ ہے بچے ہی آئیں گے ان کو بڑا سممان ملے گا بہت سکم کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پیچھ سکتے ہیں اتمنان سے آ سکتے ہیں پارکنگ کے سولت ہے تمام سولت سے آرہستہ پیراستہ ہے امید کرتے ہیں تمام لوگ آئیں گے انجوائے کریں گے اور آپ کے لئے اتنی شب رہاتری گوڈ نائٹ جائے ہند جائے بہارہ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ